السلام علیکم بیورز آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہو کہ اچھو ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ڈیسٹی اور بہت ہی اس طرح سے نئی ریسپی لائے ہیں آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے مسالے دار چکن بریانی ریسپی لاہوری بریانی سے بھی کئی گناہ زیادہ اچھی ریسپی ہے یہ آپ ضرور بنائیں آپ کو بہت ہی چلے گا آپ کی بچے بڑے سب اس کو بہت ہی شوک سکھائیں گے باقی بریانی آپ بھول جائیں گے اور یہ ہی ہمیشہ گھر میں بنائیں گے اتنا ہی اچھا بنے گئے تو ایک عدد ہم نے یہاں پر بڑا پیاز لے لیا ہے اور اس میں آئل ہم نے ڈالا ہے تقریباً آدھا کپ اور اس میں آپ نے اس کو گولڈن سا کر دینا ہے پیاز کو پیاز کو ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار لیا یعنی چوب سا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ادرک اور لسن کا پیز تقریباً ایک چمچ اور اس کو اس طریقے سے اس میں میکس کر لیں ادرک اور لسن کے پیسٹ کو بھی آپ نے اس میں فرائے کر لینا ہے پہلے آپ نے پیاز کو فرائے کرنا ہے پھر اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کو بھی اس میں فرائے کرنا ہے جب یہ اس طریقے سے فرائے ہو جائے تو اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال دے یعنی ٹماٹر کا پیسٹ تقریباً چھے آدھت ٹماٹر تھے اور ہم نے اس کا پیسٹ نکال کر اس میں ڈال دیا تھا جس جوسر میں یعنی جس جگ میں ہم نے اس کا جوس نکال لیتا اس میں ہم نے دور سا پانی ڈال کر وہ بھی اس میں ڈال دیا یعنی کوئی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے تو یہاں پر ایک پیکٹ ہمارے پاس بریانی مسالہ ہے جو بریانی مسالہ آپ یوز کرتے ہو اور آپ کو اچھی لگتی ہے وہی بریانی مسالہ آپ اس میں ڈالیں اس طریقے سے ایک پیکٹ وہ بریانی مسالہ آپ اس میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہم گھر میں بھی جو مسالہ ہے تو اس میں اسے بھی کچھ ڈالیں گے تو وہ بھی آپ ضرور ڈالیں تو یہ آپ کی اور بھی لجیز بنے گی ایک چم مچ لال مرچ پاوڈر اس طریقے سے یہ ڈال دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں دھڑیا پاوڈر ایک چم مچ اس کے ساتھ زیرہ ایک چم مچ اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں اس میں یعنی ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اس کے لئے بریانی مسالہ ہی ڈال دیتے ہیں اور تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ایسی بریانی بھی بنتی ہے لیکن یہ جو مسالیدار بریانی ہوتی ہے اور جو لجیز ہی ہوتی ہے اس میں گریلی چیزی بھی ڈالنی پڑتی ہے صرف بریانی مسالہ نہیں ڈالنا پڑتا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے تیز پتہ اس میں ڈال دیا ہے دو عدد ہے اور دالچینی کا ایک ٹکڑا بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں یہاں پر ہمارے پاس ہے علو بخارہ یہ تقریباً سات عدد ہے سات پیسیز ہے یہ بھی ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے یہ آپ کو ایزیلی آپ کے جو گر کے پاس شوپس ہوں گے اس میں مل جائے گا یہاں پر دہی ہے دہی کو جب آپ ڈالیں تو آپ نے اس کو اچھا طریقے سے پہلے سے پینٹ لینا ہے تقریباً ایک کپ دہی تھی ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں یعنی دہی ڈالیں گے تو اس کے ساتھ اس کا جو فلیور ہوگا وہ اور بھی اچھا بنے گا اور جو اس کا چکن ہوگا اس میں وہ جوسی جوسی سا ہوگا اور بہت ہی لذیز ہوگا تو یہاں پر دیکھیں جب آپ اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں دہی کو آپ نے پھر ہلکی آنٹ پہ پکھانا ہے تیز آنٹ پہ نہیں پکھانا اور اس طریقے سے دہی جب اس میں تھوڑا سا پک دے اس کی اوپر آئل آ جائے اور ٹامٹر بھی اس میں اس طریقے سے گل جائے تب آپ نے اس میں چکن ڈالنا ہے چکن کو اچھی طریقے سے واش کر لیں اور چکن اس میں اس طریقے سے ڈال دے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سارا چکن ڈال دینا ہے اس میں تقریباً ایک کلو کے برابر آپ یہ چکن ڈال دے اگر آپ زیادہ چکن ڈالا چاہتے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ تڑکہ پھر آپ توڑا سا زیادہ کریں تو وہ صحیح ہوگا ہم نے اتنا ہی تڑکہ اس چکن کے لئے کیا ہے ایک کلو چکن کے لئے تو جب چکن کو بھی آپ نے پہلے پانچ منٹ تک اس طریقے سے فرائے کر لینا ہے کہ اس کا ذائقہ اس میں اچھی طریقے سے چلا جائے تب آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے کہ چکن بھی اس میں تھوڑا سا گل جائے اچھی طریقے سے یعنی پک جائے تقریباً ایک کپ پانی ہم نے یہاں پر اس میں ڈال دیا ہے اگر ضرورت ہوئی تو ہم اور بھی ڈال دیں گے یعنی یہ جب تک نہیں پکے گا ہم اس کو اس میں اچھی طریقے سے پکائیں گے یہاں پر نمک ایک چمچ کے برابر ڈال دے آپ اپنے اس آپ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر فوڈ کلر ہے یہ اورنج اور یلو سا فوڈ کلر ہے یہ ہم نے ایک چھٹکی کے برابر یہ آپ ڈال دے اس میں اس سے جو بریانی کا کلر ہوگا وہ بہت اچھا آئے گا یعنی فلیور تو اچھا ہوگا لیکن کلر بھی بہت اچھا آئے گا جب چکن اچھی طریقے سے گل جائے آپ کو بدا چل جائے کہ یہ پک چکا ہے تب آپ نے اسے یہ سارا چکن اور جو تڑکا ہے وہ نکال دینا ہے باول میں ڈال دینا ہے اور یہاں پر چاول ڈال دیں آدھے چاول نیچے ڈال اس طریقے سے ڈال دیں آدھے چاول اور آدھے چاول آپ چھوڑ دیں وہ ہم اس کے اوپر پر یہاں پر ہم تڑکا سارا چکن ڈال دیں گے پھر اس کے اوپر ہم وہ سارے چاول ڈال دیں گے جو ہم نے سائیڈ میں رکھے ہیں آپ نے چاول کو ہم نے یہاں پر تقریباً دو گلاس چاول لیے تھے اس کو آدھے گھنٹہ پہلے بھگوکر رکھ دیا تھا پھر ہم نے اس کو بوائل کیا ہے تقریباً دو بوائل آنے تک آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو چان لینا ہے یعنی جو اس کا بوائل کیا ہوا پانی ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے اور چاولوں کو چان لینا ہے جو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے چاولوں کو دیار کرنا ہے یہاں پر ہم نے جس بوائل میں یہ چکن اور اس کی جو تڑکا تھا وہ نکال دیتا اس میں ہم نے تڑکا سارا پانی ڈال دیا اس طریقے سے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ آدھا کب سے بھی تڑکا سارا کم پانی ہے اور اس طریقے سے یہ آپ تڑکا سارا ڈال دیں ایک ساتھ آپ ڈال دیں اور اس کی اوپر پھر آپ نے جو چاول بچے ہیں وہ آپ اس طریقے سے ڈال دیں دیکھیں اس طریقے سے یہ چاول ہم سارے ڈال دیں گے اور سیٹ کر لیں گے اس کی اوپر دیکھیں اس طریقے سے اور ابھی ہم اس میں فوٹ کلر ڈال دیں گے یعنی دیکھیں آپ دو تین چمچ پانی لے لیں اور اس میں ایک چھوٹکی کے برابر فوٹ کلر ڈال دیں آپ اورنجھ لینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ ڈال دیں یہاں پر یہ اورنجھ اور یلو سا کلر ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کی اوپر دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کی اوپر ڈال دیں اورنجھ اور یلو اس سے اس کا جو کلر ہوگا وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور یہ دیکھنے میں ہی اچھے لگیں گے تو کانے میں تو یہ بہت ہی لذیذ ہے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے تو اس کی اوپر ہارا دنیا اس طریقے سے ڈال دیں اور اس کا ڈکن رکھ دیں اس کو دم پر رکھ دیں اپنے دم پر اس کو رکھنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک رکھ دیں ہلکی آنج پر بلکل ہلکی آنج پر کہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے تو یہاں پر دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو ابھی اس طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کتنے کلے کلے چاوال ہے اور کتنی لذیذ بریانی تیار ہوئی ہے یہ آپ ایک بار بنا کر دیکھیں آپ کی گھر والے سب آپ کی تعریفی تعریف کریں گے یہ اتنی لذیذ بریانی ہم نے گھر میں تیار کی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ